الحمدللہ رب العالمين اسے بنا کر روز تھوڑا تھوڑا کام شروع کر دیں ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے نمبر تھری برطن سے وہ نکالنے کی تمنہ جو آپ نے اس میں ڈالا ہی نہیں سراسر یہ ہماکت ہے چار دو چار بڑے مسئلے آپ حل کر لیں تو چھوٹے مسئلے آپ کو پھر مزاق لگنے لگ جائیں گے نمبر پانچ کئی لوگ دفتر سے اپنی افسری گھر لے آتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو افسر کی نہیں ایک شفیق باپ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اپنے بچوں سے شفقت اور ان کو دوست بنا کے ان کے ساتھ پیار کیجئے اور ان کے ساتھ برادرانہ رویہ پیار محبت والا رویہ رکھیں کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکیں اور آپ ان کو سمجھ سکیں کچھ منفرت اور بڑا کرنے کے لئے آپ کو منفرت اور بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا آنے والا وقت شاندار طریقے سے گزر سکے بہت سے لوگ ان جہازوں کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں جو کبھی روانہ ہی نہیں کیے گئے ہوتے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عزت و احترام اور پیار مانگنے سے نہیں بلکہ یہ دینے سے ملتا ہے ماں بچے سے شدید محبت کرتی ہے لیکن بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو دوائی ماں کو نہیں بچے ہی کوئی کھانا پڑتی ہے بچہ کھلونا اشدی شیر سمجھ کر کھیل رہا ہوتا ہے بچہ کھلونے کے ساتھ اصلی شیر سمجھ کر کھیل رہا ہوتا ہے کھلونا کار کو اصلی کار سمجھ کر چلا رہا ہوتا ہے اور ہم بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو اصلی مسئلہ سمجھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بہترین سواری بھی کسی کام کی نہیں ہوتی اگر آپ نے کہیں جانا ہی نہیں ملازم اگر مالک کی عادتیں اپنا لے تو وہ ایک دن ضرور مالک من جائے گا صرف بولنا ہی نہیں چپ رہنا بھی بڑا کام ہے صرف بولنا ہی نہیں چپ رہنا بھی بڑا کام ہے ایک اہم بات انسان اگر کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی اس کا قصور نہیں ہے لیکن اس دنیا میں ستر یا اسی سال زندگی بسر کر کے غریب ہی مر جائے تو اس میں سرہ سر قصور اس کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ دیا ہے اس دماغ کو استعمال کرے اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلا اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلا یہ بڑی ضروری بات ہے علامہ اکبال صاحب نے بھی فرمایا ہے علامہ اکبال صاحب نے بھی اس سے بارے میں خوب فرمایا ہے اپنی کتاہی سے تقدیر کو بدنام نہ کر محنت و حمد سے مقدر بھی بدل جاتے ہیں شکریہ اللہ حافظ